السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآزواجہ اجمعین وعلى من طبعہم احسان إلى یوم الدین اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا عمیم ذلك الكتاب لا ریب فيه خدا للمتقین الذين يؤمنون بالغیر ويقیمون السلاة ومما رزقناهم ينفقون مطرم حاضرین اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں پھر ایک بار رمضان بھیج کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور جو ہمارے بھائی رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے قرآن مجید کی پہلے پارے کی تلاوت آپ حضرات نے آج سنی ہے اس میں بہت ساری اہم باتیں بتائی گئی ہیں قرآن مجید شروع کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا ذکر کیا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے علف لامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے ذالکل کتاب الارعی وفی یا ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن سننے سے پہلے ہمارے ذہن اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ سب صحیح اور درست ہیں یہ سب ہمارے لئے حبرت اور نصیحت ہے اس میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمارے خیر اور بھلائی کے لئے ہیں اس میں جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ ہمارے لئے شر اور نقصان کا سبب بن سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکل کتاب الارعی وفی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں شک کرتا ہے تو وہ ایمان سے قارب ہو جائے گا قرآن مجید منزل من اللہ ہے اس کے کسی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پڑھنے سے پہلے سننے سے پہلے ہم اپنے ذہن اور دماغ میں یہ بات بیٹھا لیں کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے جس میں کسی طرح کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے خودت للمتقین یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے یعنی قرآن مجید سے صرف انہی کو فائدہ ہوگا جو تقوی والے ہیں قرآن مجید کو بے شماعت لوگ پڑھتے ہیں اس کو کافر بھی پڑھتے ہیں مشرق بھی پڑھتے ہیں یہودی بھی پڑھتے ہیں عیسائی بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ فائدہ جو مقصود ہے وہ ہدایت جو مقصود ہے وہ ان کو نہیں مل پاتا ہے اصل فائدہ اصل ہدایت متقیوں کے لئے میں ہے اس لئے یہ متقی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ کر کے اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سنتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے صفات بیان کیے کہ وہ متقی کون لوگ ہیں اللذین یؤمنون بالغیر جو غیر پر ایمان رکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایمان کے تعلق سے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے ہم نے ہمارے نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے لیکن نبی پر ہمارا ایمان ہے ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا ہے لیکن جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے لیکن فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے ہم نے روح کو نہیں دیکھا ہے لیکن روح پر ہمارا ایمان آئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو غیب کی باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ اور نماز خائم کرتے ہیں متقی غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں نماز خائم کرتے ہیں جو نماز خائم نہ کرے وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہوں گے آپ سنتے ہوں گے قیدے بہت اچھے ہیں بہت نیک ہے صرف نماز نہیں پڑھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندے کے درمیان اور ایک کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو روزیم کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں معلوم یہ ہوا خرچ کرنا یہ تقوی کی علامت ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا اپنا پیسہ ہے ہمارا اپنا مال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائم مِم مَا رَزَقْنَاهُم جو ہم نے ان کو دیا ہے ہمارے پاس جو مال ہے یہ اللہ کی امانت ہے اگر اللہ نہ دینا چاہے تو ہم مال اکتہ نہیں کر سکتے ہیں ہم بہت سارے لوگوں کو پہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے اپنے دماغ سے اور اپنی چالاکی سے یہ مال کمایا یہ بات غلط ہے اگر دماغ کی بنیاد پر اگر محنت کی بنیاد پر پیسہ ملتا تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے غریب ہیں اگر عقل کی بنیاد پر پیسہ ملتا تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ عقل مند ہیں لیکن وہ غریب ہیں پیسہ کس لکھ میں ملتا ہے اللہ جسو چاہتا ہے دیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہم جو مال اللہ کے راستے میں خلچ کرتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے جب ہم اسی غریب آئی کی مدد کریں تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے یہ اللہ کی امانت تھی جو اللہ نے میرے پاس رکھا تھا اللہ کے غریب اور مہتاج بندوں کی مدد کر کے میں یہ حق ادا کر رہا ہوں آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہم نے کمایا ہے یہ ہمارا ہے ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کریں میرے رہائیو ہمارا جو مال ہے جو ہم نے کمایا ہے ہم اپنی مرضی کے مددد اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں ہم وہی خرچ کریں گے جہاں اللہ اور اس کی رسول نے حکم دیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں سے سوال کرے گا بیارے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا اس کا قدم ایک انچ بھی آگے نہیں ہر سکے گا جب تک کہ وہ ہم آج سوالات کا جواب نہ دے دے جس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ مال تو نے کہاں سے کمایا ایک سوال یہ ہوگا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا معلوم یہ ہوا کہ ہم نے جو مال کمایا ہے جو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے ہم اس کو ایسی جگہ پر خرچ کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَقَسَتْتَدَقَتُمْ لِمْ مَالِمْ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا رمضان کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ صلح رحمی کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ غریبوں کے ساتھ حسان کرنے کا مہینہ ہے یقینا ہمارے بہت سارے ساتھی کچھے دنوں میں ہمارے ساتھ تھے جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں اللہ نے ہمیں پھر ایک بار زندگی میں رمضان بھیج کر کے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیدیاں گماز ہیں اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ سبقہ خیرات کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ کی سخاوت اور فیاضی تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو متقین کے جو صفات بیان کیے ہیں ان صفات سے متصف ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق بنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمت کا یا ارحم الراحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ برکاتہ